السلام علیکم کھانے کی چاہت میں خوش آمدید آج میں بنانے جاری ہوں ایپل جیلی ایپل جیلی بنانے کے لیے میں نے دو کھلو ایپل لیا ہے وہ میں چھل کر کچھ تو میں نے چھل کے رکھ لیا ہے چھل کے کاٹ کے رکھ لیا ہے چار چار پیس میں اب اسے مجھے آؤ یہ تھوڑے سے بچے ہیں یہ بھی مجھے چھلنا ہے چھل کے میں رکھتی ہوں کاٹ کر چھل کر اس کو میں نے پہلے پہلے اچھی طرح اس کو واش کیا پھر اس کو چھلا اور چھل کے کاٹ کے رکھ لیا ہے چار چار پیس میں ایک ایپل کو سیپ کو یعنی چار تکڑے کر کے رکھ لیا ہے ابھی کس طرح بناتے ہیں میں بتاؤں گی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ دو کلو دو کلو سے تھوڑا سا زیادہ تھا دھائی کلو کے تکڑی بندان کلو تو یہ میں نے اس کو میں نے چار چر پیس میں کٹ کے رکھ لیا ہے چھلا ہے پہلے پہلے تو پہلے واش کیا ہے اچھے سے اچھے سے واش کیا پھر اس کو چھل کر چار چر پیس ایک ایک سیپ کا چار چر پیس کر کے رکھ دیا ہے اب اس میں میں سیرف دو کپ پانی رہنے میں زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی اس میں دو کپ پانی ڈالنا ہے میرے کو یہ دیکھ سکتے ہیں دھو کپ پانی رائیں گے اور اس کو چولے میں چڑھا دوں گی پکنے کے لئے یہ میں نے چولے میں چڑھا دیا ہے تیز آنچ میں چڑھا دیا جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہوگا میں اس کو بلکل سلو آنچ میں پکاؤں گی پھر یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے پانی میں نے دو کپ ڈالا تھا کیونکہ اس کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے کیونکہ اس کا اپنا ہی پانی ہوتا ہے چھوٹا کپ تھا اس میں دو کپ ڈال دیا تھا پانی ہی میرا یہ سکنے والا ہے میں نے پھول آج کر دیا ہے اس کا پانی جیسے ہی سکتا ہے میں اس میں چینی ڈالتی ہوں اس کو کوئی گرینڈر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کچھ سے پیچ جاتا ہے چمز سے یہ ڈیڑ پاؤ چینی ہے 1.5 کلو سیپ تھا میرا اور یہ 1.5 ڈچینی ہے وہ اس میں میں ڈال دوں گے چینی ڈالنے کے بعد چلاتے رہنا ہے اور نہ نیچے لگ جائے چینی ڈالنے کے بعد چلاتے رہنا ہے کھول ہیں تیز آج کر کے چلاتے رہنا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل سوپ گیا ہے یہ دیکھیں بلکل سوپ گیا ہے پانی اس کا اب میں اس میں کیا کروں گی یہ رفان کا جیلی ہوتا ہے رفان کی جیلی ہوتا ہے یہ فلایور کے لیے ڈالوں گی یہ مینگو ہے رفان کا مینگو جیلی ہے لیکن یہ پورا پھول نہیں ہے آدھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پھول نہیں ہے آدھا ہے آدھا میں پہلے ڈال چکے ہوں کسی چیز میں اب یہ آدھا بچا ہے تو اس میں میں ڈال دیکھوں اگر میری ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آری ہے تو آپ لوگ سبسکرائی جیلی بنا کے کھائیں گے تو بزار کا جیلی بھول گئیں گے یہ ہو گیا میرا اب میں کچھ دیر اس کو چولا بن کر دیتی ہوں کچھ دیر میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتی ہوں پھر کسی جار میں بھر کے رد دوں گی یہ میری جیلی جو ہے تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے میں جار میں ڈالتی ہوں جار میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے جار میں ڈال دی ہے اب اس کو میں ڈھپ کے فریش کے اندر بھر دوں گی ہفتے بھر چل جاتی ہے یہ آپ لوگ بھی بنائیں بہت سستے آئے ہیں سیپ بہت سستے آپ لوگ بھی بنائیں اپنے بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں اور اگر میری ریسی پی پسند آ رہی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ اگلی ریسی پی میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی